ارس بنایا جا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا ارس بنایا گیا عید ملاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے یا فعلور مالا یو مرون وہ اپنی ہی ایجاد کرنا روایات ہیں اپنی ہی ایجاد کرنا بنات ہیں کہ وہ کہتے ہوں تھے جو کرتے نہیں تھے وہ کرتے ہوں تھے جس کا حکم نہیں عید ملاد النبی کیا حضور کا حکم ہے کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محمد کرتے ہیں لیکن تھا کہ وہ حکم ہے مالا یو مرون جس جس کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے یہ ہے دل حقیقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا یہ میرا یومِ ولادت پیر کو آپ پیدا ہوئے اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو جمع نہیں ہو سکتے اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا جس دن روزہ ہو جائے گا نا اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے عید الفضر کو کوئی روزہ رکھے کیک پر نبی کا نام لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا ہیپی برٹو ڈیٹو یو یا محمد لانے تھو ایسے آوازوں کے اوپر لانے تھو ایسے لوگوں کے اوپر آئے گا زابین پر انشاءاللہ اور یہی نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ میں ظالم چاخو کو لیتا ہے اور جیسا برٹو ڈیٹ کا کیک کاتا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کار دیتا ہے اور ہیپی بیٹ ڈیٹو یو کا نعرہ بلند کرتا ہے یہ محبت ہے نبی سے یہ محبت ہے نبی سے یہ بارہ ربی الاول کا خیدہ ہے بارہ ربی الاول کا دن غم کا پہار صحابہ پر امہت المومنین پر ان کے اولادوں پر ان کے نمازوں پر ان کے دامادوں پر یارِ غیر پر وہ مجاہدِ ملت عمر بن خطاب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا لیکن آج کیا معاملہ ہے آج جشن منا کر میں کہتا ہوں کہ جو نبی کے دشمن ہیں وہ جشن نہیں مناتے یہ جشن تم کو مبارک ہو میا اور یاد رکھنا کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ اہد میں گرے تھے دشمن وار کر دیا تھا دو دندانِ مبارک شہید ہوئے تھے صحابہ میں حلچل ہو گئی تھی نام دریافت کر رہے تھے صحابہ اکرام کے کون ہمارے نبی کو نقصان پہنچایا اسے کیفر و کردار تک پہنچا دیں گے یہ نبی کی محبت تھی لیکن آج کی محبت کیا بتلا رہی ہے کہ ہم آشقی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کیک بنایا گیا یہ بھارہ ربیل وال کا طریقہ ہے نعوذ باللہ منذار کی یعوذ باللہ مسلمانوں میرے بھائیوں ہوش میں آو آج ہوش میں آو اس مہنے سے اگر سیکھنا ہو تو نبی کی صیرت مبارکہ سیکھو اس ماہ میں اگر سیکھنا ہو اس مہنے کے اندر ابھی دو تین دن تمہارے فاظ باقی ہے سیکھو صحابہ کے واقعات جذباتی واقعات قربانیاں دینے کے واقعات امہت الممنین کی قربانیاں ماہ عائشہ کی قربانیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پریشانیاں کبھی سنو تو صحیح نہ تم سنو تو صحیح کبھی عاشق رسول کا نعرہ بلند کر دیا عوام کو بے وخوف بنا دیا اور پھر وہ سب کچھ کر دیا جو دشمن کر بیٹھتا ہے کپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو جس ربی نے ہمیں بالوں میں کنگی کرنے کا طریقہ بتایا ہو جس ربی نے ہمیں کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا ہو جس ربی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا ہو ارے جس ربی نے ہمیں بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا ہو اس نے اپنے نام پر خوشی منانے کا طریقہ لوگوں کو نہیں بتایا کیا نبی ہمیں اپنے پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے نعوذ باللہ ہر آنے والا سال پشرے سال کو شرمندہ کرتا ہے ہر آنے والا سال خرافات میں اضافہ کرتا ہے میں نے اپنی ان گنہگار آگوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دی جے بج رہا تھا اس میں گانے چل رہے تھے اور اس کے سامنے ڈاز ہو رہا تھا اور یہ نبی کے نام پر ہو رہا تھا یہ نبی کی محبت ہے یہ نبی کے ساتھ عشق ہے کون سی دنیا میں ہم ہیں کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہے مسلمانوں کے کرنے کے کام ہیں نہیں میرے بھائی ہمارے دل بگڑ چکے ہیں